اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے حاضر ہیں ہم نیو ریسپی کے ساتھ اور آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان تو بہت جلدی گزر گیا تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ریسپی میں نے منشن بھی کر دی ہے اور آپ کو سٹیپ بہ سٹیپ بتا دیتی ہے ریسپی کا نام ہے جی چکن شورٹ چکن پوپکونز کہہ لیں آپ مجھے ہی ریسپی بہت اچھی لگی تھی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھی تھی تو میں نے اپنے بیورز کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہے رمضان ابھی چل رہا ہے تو آپ لوگ بھی ہی ریسپی لازمی ٹائے کیجئے گا جو چیزیں ہمیں چاہیں گے پونلیس چکن لے لیا تھا میں نے فل بریس لے لیا تھا اس کو آپ نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے اس کے با جی ایک باو لے لیں گے اس کے با جی سوڈ لے لیں گے ترمیرک پاوڈر حلدی لے لیں گے کوریینڈر پاوڈر یعنی دھنیا پاوڈر لے لیں گے ریڈ چیری پاوڈر لے لیں گے وینیگر لے لیں گے سویا سوس لے لیں گے اور میدہ لے لیں گے تو بہت ایزی ریسپی ہے کوئی مطلب اس سے زیادہ مسالہ نہیں ڈالے گا آپ نے سپائسز اپنے حساب سے مطلب ڈال لینے ہیں جتنا چکن آپ لے رہے ہیں اس سے مطلب آپ کو انٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی جی اپنے اس کی میرینیشن کرنی ہے اور چکن کی کیوبز مطلب چھوٹے چھوٹے کٹ کرنے زیادہ بڑھے نہ مطلب میڈیم سائز کی کیوبز کٹ کرنے تو پہلے جی سرکر ڈال لیتے ہیں اور سوائے سوس ایٹ کر لیتے ہیں مطلب پہلے لیکوڈ ایٹ کرنے دن آپ نے سپائسز ایٹ کرنے 1 ٹیبل سپون میں نے سوائے سوس ڈالا تھا 1 ٹیبل سپون ہی میں نے وینیگر ڈالا تھا دیکھ لیں آپ کے سامنے میں ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی ابھی آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں درائی سپائسز ڈال دینا ہے سپائسز مطلب آپ کہہ لیں 1 ٹیبل سپون ہوگا سارا کچھ ٹھیک ہے اگر 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون جتنا بھی آپ نے ڈالنا ہے ڈالیں تھوڑا سا آپ اس کو مطلب فنگر کی مدد سے ٹیسٹ کر لیجے گا کہ نمک وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد جی اب آپ نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لینا ہے سارے مطلب مکس کرنے کو آپ نے چکن کے اوپر لگا لینا ہے دن آپ نے اس میں 2 ٹیبل سپون میں دائیٹ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون یا 2 ٹیبل سپون جتنا مطلب آپ کو لگے کہ اس کو ریکوائیڈ ہے میں نے 1 ٹیبل سپون یوز کیا تھا اگر تو چکن زیادہ ہے تو آپ زیادہ ایٹ کر لیجے گا اگر کم ہے مطلب اتنا چکن ہے تو آپ مطلب اتنا ہی رہنے دیجے گا 1.5 ٹیبل سپون آپ اس میں یوز کر لیجے گا اور 2 سے 3 گھونٹ میں اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیجے تھا پانی کی کونٹیٹی آپ نے زیادہ نہیں کرنی ہے مطلب بیٹر جو ہے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے تھک تھک ہونا چاہیے اس میں کوئی انڈا کچھ بھی نہیں جائے گا بہت ایزی ریسیپی ہے بہت کوک ریسیپی ہے آپ نے اس کو فریز نہیں کرنا ہے مطلب جس دن آپ نے بنانا ہے ایک دو دن تک آپ نیچے فریج میں رکھ سکتے ہیں بس ہی ریسیپی فریز ہونے ملی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا اگر ٹائم نہیں بھی ہے تب بھی چلے گا کیونکہ جب آپ نے اس کی کوٹنگ کر رکھنی ہے تو وہ پڑھا رہے گا تو مطلب ایک قسم کی میرینیٹ نہیں ہو رہی ہے تو چلیں جی آپ نے اس کو رکھ دینا ہے فریج میں نیچے فریزر میں رکھنا ہے نیچے فریج میں رکھنا ہے تو چلیں جی کوٹنگ کے لیے جو ہمیں مین چیز چاہیے وہ ہے جی سموسا پٹی بہت بہت اچھی ریسیپی لگی تھی مجھے یہ تو ابھی آپ نے اس کی سٹریپس کٹ کر لیے میں نے چھے سموسا پٹیاں لیے ان کو سپرٹ کر لیے پہلے آپ نے اچھے سے ہی چپکی نہیں ہونا چاہیے ساتھ میں بلکل ٹوٹلی سپرٹ ہونے چاہیے اگر یہ سپرٹ نہیں ہو تو آپ نے کچھن ٹاول میں رکھ کے آپ نے 30 سیکنڈ کے لیے 15 سیکنڈ کے لیے تو میں اس کو سنٹر سے کٹ کر لیا میں نے چھے پٹیاں جوڑی جوڑ کے میں نے اس کو سنٹر سے کٹ کر لیا اور اب میں ان کو سیزر کی مدد سے آپ نے اسی طرح کی کچھن سیزر لے لینا ہے اور آپ نے اس کو سٹرپس میں کٹ کری جانا ہے ٹھیک ہے تو چلیں جی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں آپ نے اس کو کس طرح سے کٹ کرنا ہے تو آپ نے اس طرح سے بلکل باری ایک بریک سٹرپس کٹ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جی میں اس کو یہاں سے بکایا سارا بھی کٹ کرتی ہوں یہ ساری کٹ ہو گئی ہے تو دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کی اتنی مزے کی کوٹنگ ہو جائے گی بہت کرسپی بنے گی یہ ریسپی آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں جی کون فلورٹ ایٹ کریں گے ہم وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے یوز کی اگر تو آپ کی اس موسا پٹی زیادہ ہے چکن کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو آپ اس میں کون فلورٹ تھوڑا زیادہ لیٹ کر لیجئے گا تاکہ اس پہ اچھا سا کوٹ ہو جائے وہ تو چلے جی آدھا گھنٹہ ہو گیا تو چکن کو میرینیٹ کی ہوئے اب میں نے اس کو مطلب سارے چکن کو اس کے اوپر الائدہ الائدہ کر کے رکھتے ہیں مطلب سپیس کے ساتھ رکھنا ہے چکن کو ایک اٹھے نہیں رکھنا ہے اب میں آپ کو چکن رکھ کے اوپر دکھاتی ہوں اور اس کو ہم کوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے گیپ کے ساتھ سپریٹ چکن رکھتی ہے اور آپ نے اس کو جتنا یہ سٹریپس لگ سکیں گے لگانی یہ زبردستی آپ نے نہیں کرنی جتنی بھی مطلب اس کے اوپر لگ جائیں وہ لگ جائیں آپ نے پھر اس کو اٹھا کر دوسری پلیٹ میں رکھ دینا ہے ایزیلی جتنی اس کے اوپر کوٹ ہو جائیں گی that's it آپ نے اس کو اچھے تھوڑ تھوڑا سا ہاتھوں سے پریس بھی کرنا ہے تاکہ اس کے ساتھ چپک جائیں اب میں آپ کو یہ ساری ریڈی کر کے دکھاتی ہوں بہت بہت مزے کہ میری خیال سے بھی تک یہ ریسیپی کسی نے ٹرائننگ کی ہوگی تو آپ لوگوں نے لازم یہ ریسیپی ٹرائ کرنی ہے اور لیں جی ماشاءاللہ میری دو پلیٹس پن گئیں ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ ریسیپی تو چلیں جی اب میں اس کو کلین پیپر کے ساتھ ریپ کر کے نیچے فریج میں رکھتوں گی انشاءاللہ پھر آپ ایک دن میں فرائے کریں دو دن میں فرائے کریں تین دن میکسیمم تین دن تک تو یہ چل سکتی ہے ٹھیک ہے فریز کے اس لئے آپشن نہیں دے رہی ہوں کہ فریز کریں گے پھر چکن عجیب سا ٹیسٹ ہو جائے گا اس کا اور یہ بھی سموسا پٹی بھی رف رف ہونے شروع ہو جاتی ہے اور سموسا پٹی کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا تو چلیں جی اب پین میں آئل ڈالیں گے اچھا میں آپ کو یہاں پر پتا دوں میڈیم مطب آپ نے آئل گرم ہونا چھے آپ نے بلکل نیم گرم آئل میں اس کو ڈالنا ہے مطب جیسے آپ نے چھولا چلایا ہے پانچ منٹ ویٹ کر کے بیچ میں آپ نے رکھ دینا ہے جس طرح میں نے کیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اچھے سے فلپ آپ نے تب تک نہیں کرنا جب تک آپ کو لگے نہ جس طرح بھی یہ ببول بننے لگے پھر میں نے اس کو فلپ کیا تھا کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کا نیچے سے کلر براؤن براؤن ہونا شروع ہو گیا یہ تو وہ سارا مطبع اترنے لگ جائے گی اس کی کوٹین آپ نے اس کو چھڑنا نہیں ہے بلکل بھی مطبع آپ نے اس کو فلپ نہیں کرنا تو لے جی مزیدار سے ہمارے ہار چھوٹس ریڈی ہیں تھانکس فور وچنگ ڈو سبسکرائب مائی یوٹیب چینل لائک شر این کومنٹ آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹائے کرنی ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانے اللہ حافظ رب رکھا